حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب تحریک لبائک کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان جہاں جہاں کارکن دھرنا دیے بیٹھے ہیں پرامل منتشر ہو جائیں گرفتار افراد کے خلاف مقدمات ختم ہو جائیں گے تحریک کے نام پر شر پسندی کرنے والوں کی مضمت کرتے ہیں علامہ خادم حسین رزوی کا کارکنان سے خطاب دھرنا قائدین اور حکومتی وفق میں پانک نکاتی مہائدہ تہپا گیا آسیا بی بی کا نام فوری طور پر ایڈزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا آسیا بی بی کیس کی نظر ثانی اپیل پر حکومت اعتراض نہیں کرے گی تحریک میں جو شہادتیں ہوئیں قانونی چارہ جوئی کی جائے گی دیس اکتوبر اور اس کے بعد گرفتار کارکنان کو فوری رہا کیا جائے گا اعتجاج کے دوران کسی کی دلہ آزاری ہوئی تو تحریک لبا ایک معذرت خواہ ہے مہائد کماتن خواپی لاہور نیوز کو محصول دھرنا قائدین نے اداروں کے خلاف جو باتیں کی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہم یہ باور کرانے میں کامیاب رہے عدالتی فیصلوں کو شڑکوں پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا صبر و تحمل کا محول ہونا چاہیے اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے سبائی وزیر تارات پیاز الحسن چوہان کی لاہور نیوز سے گھتو آسیا بی بی کے فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے صادر وزیر آزم اور ادارے مسالے کی حساسیت کو سمجھیں زیااللہ نقش بندی افواج پاکستان کا ایک بقار ہے جس کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے علامہ ظلفکار حاشمی اسلام امن محبت اور رواداری کا سبق دیتا ہے کسی کو بھی محافظ اداروں پر تنقید کی اجازت نہیں دے سکتے رہنما سیول سوسائٹی عبداللہ ملک تنظیم اتحاد امت پاکستان اور سیول سوسائٹی نمائندگان کی مشتر کا پریس کانفرنس سکول کالجز یونیورسٹیوں میں آج چھٹی نہیں ہوگی پنجاب حکومت کا آج تمام تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا اعلان والدین اپنے بچوں کو سکول بھیجیں حالات بہتر ہونے پر سکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا صبحی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز امن و امان کی صورتحال بہتر کاروبار کا پہیہ بھی چلے گا صدر انجمن تاجران کا آج شہر کے تمام کاروباری مراکز کھلے رکھنے کا اعلان مال روڈ پینوراما ہال روڈ بیڈن روڈ اور عابد مارکیٹ اچھرا بازار شاہ عالم مارکیٹ سمیں تمام بڑی مارکیٹیں کھولی رہیں گی کشمیری بازار موتی بازار آزم کلاث مارکیٹ پاکستان کلاث مارکیٹ میں معمول کے مطابق کام ہوگا سرکولر روڈ، اکبری منڈی، مربع مارکیٹ اور کافمیٹکس مارکیٹ بھی کھولی رہیں گی ٹاکر نیاز بیگ سمیت بیشتر داخلی اور خارجی راستے کھل گئے بابو سابو انٹرچینج پر ٹرافک بحال ملتان روڈ سے شہر میں لوڈر گاڑیاں اور کنٹینرز داخل ہونا شروع ٹاکر نیاز بیگ پر پیٹل پمپس پر تیل کی سپلائے بھی شروع ریلوے انتظامیہ کی جانب سے بھی ٹرین آپریشن بحال کر دیا گیا شہر میں امن و امان کی صورتحال کلین اینڈ گرین پنجاب موہم بھی معطل رہی اٹھارہ ہزار ٹن کوڑا سڑکوں پر موجود شہر کچرا کنڈی بن گیا صورتحال بہتر ہو گئی جلد کوڑا اٹھا لیں گے الو ایم سی کا موقف لاہور کا دوسرے شہروں سے بھی رابطہ معطل لاری اڈا سے مختلف شہروں کو جانے والے 38 بس سٹینڈز بند دودھراز کے شہر ملتان راجنپور سادک آباد کشمور کنکور شکارپور سکھر نوابشاہ کے روٹ معطل کر دیے گئے فیصلہ باد جھنگ چنیوٹ کی بسیں سڑکیں کھلنے کی منتظر شہر کا چکہ جین تاجر برادری کی شدید مشکلات منڈیوں میں پھلوں اور سبزیوں کی ترسیل نہ ہو سکی تاجروں کو تین روز میں 75 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا سبزیوں کی مہنگے دام و فروک شہریوں کو بھی بھاری نقصان تین روز میں چار لاکھ پینسٹھ ہزار مسافر سفر نہ کر سکے گھرائے قیمت میں میٹرو بس کو تین روز میں 93 لاکھ روپے خسارے کا سامنا چار سو پانچ ڈیلی ویجز ملازمین کی تنخواہوں کی کٹوتی کا اندیشہ میٹرو بس اسٹیشنز کی بجلی بھی معطل کر دی گئی ذائقے دار دودھ کے نام پر دو نمری نہیں چلے گی پنجاب فود آثورٹی نے ڈیری ڈرنکس پر مکمل پابندی آئیت کر دی کیپٹن ڈیٹائر محمد عثمان کہتے ہیں پابندی کا اطلاق ذائقے دار ڈیری ڈرنکس کی تمام مصنوعات پر ہوگا ڈیری ڈرنکس میں سے غزائی اجزاء نکال لیے جاتے تھے ہائی کوٹ کا پنجاب کے 36 ازلابیں ٹرافک قوانین پر سختی سے عمل درامت کرانے کا حکم ہیلمٹ سے متعلق عدالتی حکم پر منوان عمل کیا جائے پولیس اور بارڈنز بھی ہیلمٹ پہنے عدالتی حکم ستر فیصد سر پر چوٹ لگنے کے حادثات کم ہو چکے عدالت باغ گل بیگم مزنگ میں گھروں کی مصماری روکنے کے لیے درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے زلی انتظامیہ کو گھروں کی مصماری سے نو نویمبر تک روک دیا جسٹس علیہ اکبر قریشی نے پیر فاخر شاہ کی برخواست پر سمات کی رائیوینڈ میں سالانہ تبلیغی اجتماع پر زندان اسلام کافروں کی صورت میں آمنہ اٹرافک کی روانی برقرار اٹھنے کے لیے خصوصی انتظامات آٹھ سو اٹھالیس وارڈنز تائیونات سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات سپیشل مانیٹرنگ روم اور کیمپ آفیس کائن نیوزیلینڈ کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے پندرہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان ٹی ٹوانٹی کے بعد محمد آمر ونڈے سے بھی ڈروپ کر دیے گئے فخر زمان بابر آزم امام الحق شاہد ملک سکوارڈ میں شامل سرفراز احمد کپتان برقرار قوائد کی خلاف ورزی احمد شہزاد پر مزید ٹھے ہفتوں کی پابندی آئے احمد شہزاد نے پابندی کے باوجود قلب سے سات میچ کھلے احمد شہزاد کو ڈوپ ٹیس پر پابندی کا سامنا ہے اور ایکسپو سینٹر میں بیسٹیول کے زیر احتمام سج گیا کتاب میلا ڈھائی سو سے دائسٹرالز پر مختلف موضوعات پر مبنی کتب دستیاب صوبائی وزیر نیا اسلام اقبال نے افتتاح کیا مختلف کتابوں میں گہری دلچسپی بولے ایک کتاب سے دوستی کامیابی کی زدامانت ہے علم شعور آگاہی نی سے معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے